اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوڈیا سرڈی میں آج بہت ہی لعزیز اور بہت ہی مزیدار ریسپی بلیک فورسٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئیے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں بلیک فورسٹ کے کےک کے انگریڈنس کے طرف سب سے پہلے ہم اس کا سپنج دیار کریں گے سپنج دیار کرنے کے لیے ہمیں چار انڈی چانی ہیں اس کے علاوہ اس میں میں نے آٹھ ٹیبل سپون بھر کے میدہ لیا ہے جسے بہت اچھے طرح سے چھان لیا ہے اور آٹھ ٹیبل سپون چینی ہے جو ہم گھر میں چائے بنانے کے لیے یا استعمال کرتے ہیں اس کو میں نے پیس لیا ہے اور یہ کیسٹر شوگر جو ہے یہ آٹھ ٹیبل سپون میں نے لیبل کر کے لیا ہے اس کے علاوہ اس میں بیکن پاوڈر ہے جو کہ یہ آف ٹی سپون ہے یہ اگر آپ نہ بھی ڈالیں تو تب بھی کیک جو ہے وہ بہت اچھا بن جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں کوکو پاوڈر ہے جو کہ میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے اور ایک ٹیل سپون لیبل ہم اس میں ونیلہ ایسسنس ڈالیں گے اب سب سے پہلے انڈوں کو بیٹ کرتے ہیں انڈے ایک بڑے بال کے اندر ڈالی ہیں اب میں بہت اچھی طرح سے اس کو بیٹ کرتے ہوں انڈوں کو پہلے بہت اچھی طرح سے فلفی کرنا ہے جب یہ فلفی ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر میں شگر شامل کروں گی ابھی اس کو بہت اچھی طرح سے اور فلفی کرتے ہیں انڈے بہت اچھی طرح سے فلفی ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح سے یہ فلفی ہو گئے ہیں اب اس کے اندر میں کسٹر شگر ڈالتی چاہوں گے اور اس کو ہلکا ہلکا اچھا اچھا بیٹ کرتی رہوں گے انڈے اور چینے کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اس میں میں یہ ایک ٹیل سپون لیبل ہم اس ڈالوں گے اور بلکل تھوڑا سا اس کو بیٹ کر لیں گے انڈے بہت اچھی طرح سے فلفی ہو چکے ہیں اب ایک بڑی پلیٹ کے اندر ہم میدہ جس کو میں نے چھانا ہوا ہے بیکنگ پاورڈر اور کوکو پاورڈر اس کو مکس کر لیں گے بیکنگ پاورڈر کوکو پاورڈر اور میدہ ان تینوں کو میں نے اچھا طرح سے چھان لیا ہے انڈوں کے اس مکسر میں جو میدہ بہت اچھا کہ میں نے اس کو مکس کر لیا ہے یہ تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور سپیچولہ کی طرح سے میں اس کو اس میں فلڈ کر دوں گے اس کو کلوک وائز ہم گھومائیں گے انٹی کلوک وائز اس کو بلکل نہیں گھومانا پہلے درمیان اس کو کناروں سے گھومانے کے بعد درمیان میں اس کے ایک جو ہے وہ کٹ لگائیں گے اس طرح سے انڈوں کے اندر جو ڈائے انگری نٹس ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے فول کر لیا ہے اب یہاں پہ یہ دو میرے پاس بلتن ہیں جو کہ بلکل ایک سائز کے ہیں ان کو میں نے دو ٹیبل سون کے ساتھ جو ہے وہ وہ آہل سے گریس کیا ہوئے اس گریس کی ہوئے بطن کے اندر ہم دونوں کے اندر یہ بیٹر جو ہے وہ ڈال دیں گے آدھا ایک میں ڈالیں گے آدھا دوسرے میں ڈال دیں گے یہاں میں نے دو دیکچیاں چولے پر گرم کرنے کے لیے رکھتی ہیں یہ تقریباً 20 منٹ سے ہلکی آنچ پر جو ہے وہ گرم ہو رہی ہے اب اس کے اندر دیکچی میں سب سے پہلے دیکچی میں سب سے پہلے یہ میں سٹینڈ رکھوں گے اور اس کے اندر سٹینڈ اوپر اس بطن کو رکھ دوں گے اسی طرح سے دوسری دیکچی میں بھی یہ سٹینڈ رکھیں گے اور اس سٹینڈ کے اوپر جو دوسرا بطن ہے اس کو بھی میں اس کے اوپر رکھیں گے اس کو کور کر دیتے ہیں کیک بلکل تیار ہے چھوڑی بلکل خوش نکلی ہے یہ تقریباً 8 منٹ میں دونوں کیک تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کو باہر نکالتی دونوں سپنج جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکے ہیں ان کو تھوڑا میں تھنڈا کروں گے پھر اس کو اس بطن میں سے نکالتی ہوں بلیک فورسٹ کے کے لیے جو ہمیں فروسٹنگ چاہیے اس میں یہ ویبنگ کریم ہے جسے تھوڑا سا جو ہے میں نے بیٹ کیا ہے اسے تھوڑا سا اور بیٹ کر لیتے ہیں یہ بہت چل ہے اس وقت کریم بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی ہے یہ بیٹر سے نیچے گرنے رہی ہے یہاں پہ ہمارے پاس آئیسنگ شگر ہے جس کو میں نے چھان لیا یہ میں اس میں تھوڑی سی تھوڑی تھوڑی ڈالوں گے اور اس کو تھوڑا سا اور بیٹ کر لیں کریم بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی ہے یہاں کوکنگ چاکلیٹ جو کے سو گرہ میں اس کو میں نے بہت باریک جو ہے وہ گریٹ کر لیا ہے اسے اب ہم اس بطن میں جہاں پانی کرم ہو رہا ہے اس کے اندر اکھیں گے یہ سٹیم کے اندر اب آئیسنہ سا میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس کو میلٹ کریں گے چاکلیٹ میلٹ ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا لیکوٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا اس میں دودھ ڈالیں گے گناش بلکل تیار ہے کیک جو ہم نے تیار کیے یہ بہت اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو چکا ہے اب اس کو یہاں راؤنڈ ٹیبل پر رکھیں گے سپنج کو تھوڑا سا دودھ ڈال کر اسے موشترائز کر لیں گے جو کریم ہم نے بیٹ کی ہے یہ ساری کریمیس پر لگا دیں گے اس نائف کی مدل سے میں اس کو سپریٹ کر دوں گے اس پر کریم لگانے کے بعد اس پر ہم چاروں طرف بہت اچھی طرح سے پائنیپل سپریٹ کر دیں گے بہت بھاریک میں نے اس کے پائنیپل کے جو چنکس جو ہیں وہ بنا لیا پائنیپل چنکس لگانے کے بعد جو دوسرا سپنج جو ہے وہ اس کو پر رکھیں گے آپ اس کے سوفٹنس دے سکتے ہیں کہ کتنا یہ سوفٹ ہے دوسرا سپنج اس کو پر رکھ دیں گے اس کو بھی میں تھوڑا سا دودھ سے کناروں پہ اور تھوڑا سا درمیان میں اس کو مرشترائز کروں گے اس کے اوپر چاروں طرف یہ ویپ کیوں ہی کریم لگا دیں گے کی Ens بیل ویپ کی روز mothers کریم ڈھکانے کے بعد پائپنگ پیک سے اس کا کوئی بھی آپ ڈیزائن گناہ سکتے ہیں جو گناہش تیار کیے وہ اس کی اس طرح سے آپ ڈیزل کر دیں گے اس پر بلہ فورس کیک بلکل تیار ہے بہت ہی لزیز اور بہت ہی مزہدار یہ کیک تیار ہوتا ہے اس کو آپ چل کر کے جو ہے وہ کھائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آل کی اوپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنیوری ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے مل سکے مل سکے موسیقی